محترم بزرگو اور دوستو میری مائیں اور بہنیں ترمیزی شریف کی دو ہزار چھے سو پچاسی نمبر کی حدیث ہے حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دو لوگوں کے سلسلے میں تذکرہ کیا گیا ان میں سے ایک تو عالم جنہیں اللہ تعالی نے قرآن کے علم سے نوازا ہے حدیث کے علم سے نوازا ہے تفسیر کے علم سے نوازا ہے سیرت اور سنت کے علم سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے احکام کو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سلسلے میں معلومات رکھتے ہیں اور دوسرا وہ شخص جو عابد ہے جو راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے خوب تسبیح پڑتا ہے اللہ کے سامنے روتا اور گرگراتا ہے خوب دعائیں مانتا ہے بہت سارا استغفار کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے کس کا مقام عالا اور بالا ہے کون اللہ کے نگاہ میں زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ ہے کون زیادہ مقبول ہے کس کی زیادہ فضیلت ہے کون آپ کے نزدیک زیادہ قابل ترجیح ہے اے اللہ کے پہنم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پتا ہے آپ نے کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی عدناکو سبحان اللہ تم ایک عالم تم ایک عالم جنہیں اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا جنہیں اللہ نے سنت کے علم سے نوازا جنہیں اللہ نے سیرت کے علم سے نوازا جو اللہ کے حکام کو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سلسلے میں معلومات رکھتی ہیں تم ان کے مقام کو پوچھتے ہیں اور انہیں انہیں عابد جو اللہ کے سامنے روتا اور گر گراتا ہے اس سے موازنہ کرنا چاہتے ہو تو جان لو سن لو اور سمجھ لو ایک عالم دین کا مقام اللہ کے یہاں ایک عالم دین کا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں اے صحیح ہے کہ فضلی علی آدنا کو جیسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تم میں سے کسی آدنا کے مقابلے میں اگر کیا جائے سبحانہ اس حدیث سے عالم دین کے مقام و مرتبہ کا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں وہ کتنے برگ سیدہ ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں سن لو ان اللہ و ملائکته و اہل السماوات والارضی و اہل السماوات والارضی حتی النملت فی حجریہا و حتی الحوت یہاں تک اللہ تعالی اللہ کے سارے کے سارے فرشتے اور تمام زمین و آسمان کے مخلوقہ یہاں تک کے چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانیوں کے اندر لَيُسَلُّونَ عَلَى مَعَلِّمِنَّا اَسِلْغَيِ سارے کے سارے آہا ان پر رحمت برساتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ان کا اچھا چانے اور ہونے کے اللہ کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ آپ ان کا بلا فرمائے آپ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا ان پر نزول فرمائے ان کی بخشت فرمائے اے اللہ آپ ان کی دنیا بھی کامیاب بنائیں اور آخرت میں بھی انہیں سرخ روئی کے دولت سے مالا مالا فرمائے لہذا ہمیں اور آپ کو ایک عالم دین کے مقام و مرتبہ کو جاننا چاہئے اور ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں ہمارے عبادی میں ہمارے قصبے میں ہمارے سٹی میں کوئی بھی عالم دین ہے اسے اللہ کا رحمت گرداننا چاہئے اور اللہ کا فضل سمجھنا چاہئے اور ان سے تعلق بنا کر رکھنا چاہئے اور گاہے بگاہے رہبری حاصل کرتے رہنا چاہئے تاکہ ہماری بھی کشتی پار لگ جائے دنیا میں بھی ہم اللہ کے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں اور صحیح طریقے کا ہمیں معلومات ہو جائیں اور مرنے کے بعد جب ہمیں کھڑا کیا جائے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا و خشنودی کے دولت سے مالا مالا فرمائیں ہمیں کھڑا کیا جائیں